اسلام علیکم ناظرین میں ہو اکیم ازبان سکندر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز ناظرین آج شب برات کے موقع پر ہم ایک دفعہ پھر عالمی دارہ تنظیم الاسلام ان کے مرکز میں درگاہ حضرت قبل بیان پر موجود ہیں اور میرسط موجود ہیں عالمی اسلام کی معروف اور مطبر انتہائی مطبر روحانی شخصیت صاحب زادہ پیر محمد رفیق احمد مچدری ہم ان سے جانیں گے کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے جیسا کہ شب برات اپنے نام سے ظاہر ہے برات خوشی والی رات روشنی والی رات کمکمو والی رات تو اس رات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور اس رات کو ہمیں کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے اور بالخصوص کیا کرنا چاہیے شب برات یہ چار راتیں ہیں جن راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی عدمت رکھی ہے ایک عید الفطر کی رات عید الزحاق کی رات اور ماہ رمضان کی ستائشویں رات اور شابان کی پندرمی رات احادیث کا تفسیرات کا ہم اگر مطالعہ کریں تو یہ جو ماہ شابان کی پندرمی رات ہے اس کو لیلہ مبارکہ کے نام سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے یہ لیلہ مبارکہ ہے شب برات کا معنی کیا ہے برات والی رات بخشش والی رات گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں احادیث کی روشنی میں سارے سال کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں انسان کی قضاء قدر کے فیصلے ہوتے ہیں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ وہ رات ہے جس رات کو زندگی تقسیم ہوتی ہے موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل مبارک تھا کہ آپ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر ساری رات شب داری کر کے نبی پاک کی رات گزارتے اور صبح کے وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ پاؤں متبرم ہوتے آنکھیں سوجی ہوتی رو رو کر تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رو رہے ہیں کیا اللہ رب العزت نے آپ کے سارے معاملات تینی کر دیئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندانہ بنوں اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شابان کی پندرمی رات کو قیام کیا کرو اور اس کی جو صبح ہوتی ہے اس کو روزہ رکھا کرو یہ بڑی اہمیت والی رات ہے سارے سال کے فیصلے اس ایک رات میں ہوتی ہیں تو جب کوئی بھی اقل مندہ جب اس کی قسمت کا اس کے نصیبے کا اس کی زندگی کا جب فیصلہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی اقل مندہ وہ اس وقت خواب خرگوش میں نہیں ہوتا غفلت کی آلت میں نہیں ہوتا وہ اس وقت پوری توجہ کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہے تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ یہ فیصلوں والی رات ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے توبہ استخفار کرتے ہوئے گزہشتہ زندگی کے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اہندہ گناہ نہ کرنے کا عید کرتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ کے توصل سے اللہ کی بارگاہ میں گزہشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی اور آئندہ جو زندگی عطا کی جا رہی ہے وہ برکت والی زندگی مانگے اپنے لیے وہ برکت مانگے اپنے احباب کے لیے برکت مانگے اپنے بھائیوں کے لیے برکت مانگے اور ملک پاکستان کی استحقام کی دعا کرے اس ملک کی فلا و بحبود کی دعا کرے یہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا خیار رکھے عالم اسلام کا خیار رکھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کرے اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کرے اور اپنے ملک عزیز ملک پاکستان کی بقا کے لیے استحکام کے لیے اور ترقی کے لیے یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ حضور شب برات کے موقع پر یہاں عالمی دارہ تنظیم علیہ السلام کے پریڈ فارم پر درگاہ حضرت ابو البیان عالم علیہ السلام کی عظیم روحانی شخصیت حضور قبلہ سعید احمد مجددی رحمت اللہ علیہ آپ کے عرص مبارک کی تقریب بھی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی حضور کوئی تھوڑا سمیں آگاہ کیجئے گا آپ کی حیات مبارکہ میں سراج العارفین شار مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی آپ نے شب برات کی رات کو اپنے مرکز کو بہت اہمیت دی اور دور و نزدیک سے دور دور سے احباب اس رات کو شب داری کے لیے آپ کے ہان جمع ہوتے تھے آپ کی زندگی مبارک کے اندر بھی اور یہ سلسلہ آپ کی زندگی مبارک سے چلتا ہوا آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے یہ جب رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ڈوین گجران حوالہ میں سب سے بڑا اجتماع آپ کے عرصے پاک کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے آپ کے مرکز درگاہ حضرت عبال بیان جامعہ محچہ نقش پندیہ مارڈل ٹون بی بلاک میں یہ نیک آت پذیر ہوتا ہے دور و نزدیک سے پوری دنیا سے علماء سکالر آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے خراج عقید پیش کرنے کے لیے تمام مریدین متوسلین محبین جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور سارے مل کر رات کے آخری پیر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آہوزاری کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں عالم اسلام کے لیے دعا مانگتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں یہ بڑی عظیم رات ہے اور عظیم مرکز کے اندر یہ رات اس کا انعقاد ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رب کی حضور حاضر ہو کر شاید کوئی اتنے بڑے وجہ میں کوئی ہمیں بخشا ہوا بندہ مل جائے تو اس کی وجہ سے اس کے نسبت سے اس کے وسیرے سے ہماری بھی بخشا چھو جائے بہت شکریہ حضور نزاکر اللہ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ کا بہت شکریہ خاص طور پر عید ملاد النبی کے حوالے سے یہ روایت ہے گدشتہ کئی سالوں سے کہ اس ادارے کے اس پلیٹ فارم سے اس مرکز سے بڑی ریلیاں بڑے اجتماعات اگر میں عید ملاد النبی کی بات کروں تو ایک بہت بڑی ریلی اگر میں پانچ فروری کے حوالے سے بات کروں تو یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی ریلی اور بھی اس طرح کے بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جن کے اوپر اس ادارے کی طرف سے انتہائی احسن کنٹریبیشن ہے جو ناقابل فراموش ہے شب براد کے اگر میں بات کروں تو شب براد کے موقع پر جس طرح کی عظیم اور روحانی محفل یہاں پر ہوتی ہے جس کا جو دل ہے جو اس کا محور اور مرکز ہے وہ ہے اس محفل کے اختتام پر جو دعا ہے اس کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہاں اس شب براد کے موقع پر دو طرح کا انتظام کیا جاتا ہے یہ ان کے ڈبل فضیلتیں ہیں ایک تو شب براد کی رات ہے جو بے شک بہت عظیم رات ہے ایک مسلمان کی زندگی کا اساسہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عالم اسلام کی جو عظیم روحانی شخصیت ہے حضرت قبلہ پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرصے پاک کی تقریب بھی اسی رات میں یہاں پر منقض کی جاتی ہے تو دوہری فضیلتیں سمیٹنے کے لیے میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اس رات کی فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو شب براد کی شب شب براد کی رات اس رات کو یہاں پر تشریف لائیے اور دعا تک رکیے آپ اس بات کو متفقہ طور پر تسلیم کریں گے کہ آپ کے زندگی کی وہ رات واقعی ایک قابل رات تھی ایک بامقصد رات تھی اسی کے ساتھ اپنے میز بان سکندر اعظم کو اور میری کیمرہ ڈیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ